اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے لئیلا فی قریش قریش کو معنوس کرنے کے سبب ایلا فیہم رحلت الشتاء والصیف ان کو معنوس کرنا سردی اور گرمی کے سفر سے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَ ذَلْبَيْتِ پس ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گر کے پروردگار کی الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْءٍ جس نے ان کو کھلایا بھوک کی حالت میں وَآَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفِ وَآَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفِ خوریش کے ساتھ جو اللہ نے ایک قسم کی مہربانی کی تھی اس کا تذکرہ فرمارے وہ یہ کہ ظاہر بات ہے مکہ جو ہے وہ ریتیلی زمین ہے اس میں جو ہے زراد کا کام اور باغات کا کام یہ نہیں ہو سکتے تھے لیکن اس کے بوجود اللہ جلل شانہو نے ان کے لیے تجارت کا راستہ کھول دیا اور یہ لوگ گرمیوں میں چونکہ شام تھنڈا علاقہ ہے اس کے طرف سفر کرتے تھے اور سردیوں میں چونکہ یمن گرم علاقہ ہے تو سردیوں میں یہ یمن کی طرف سفر کرتے تھے اور تجارت کیا کرتے تھے اور چونکہ قریش والے مسجد حرام کے بیت اللہ کے ایک قسم کے نگہوان تھے اور اس کی پاسداری کرتے تھے اس کی خدمت کرتے تھے تو بیت بیت الحرام کی نسبت سے تمام جو ممالک والے ہیں علاقے والے ہیں وہ قریش کا احترام کرتے تھے اور اس احترام کی وجہ سے یہ بغیر کسی خوف خطر کے تجارت کیا کرتے تھے حالانکہ اس دور میں تجارت کرنا اور تاجروں کو راستوں میں لوگ لوٹتے تھے قافلے والے اور ان سے سامان لیتے تھے لیکن قریش والوں کو کوئی نہیں لوٹتا تھا اور سب ان کے احترام کرتے تھے اور یہ آرام سے جو ہے اپنا سفر کرتے تھے اور تجارت کرتے تھے اور نفع کماتے تھے تو اس خاص جو اللہ جلل شانہو نے خانہ کعبہ کی نسبت سے قریش کے ساتھ جو انام فرمایا جو مہربانی کی اور ان کو جو ہے ان کے لئے راستہ کھول دیا سفر سفر کے لئے اور تجارت کے لئے اس سے جو اللہ کے طرف سے جو انام ہے اس کا ذکر فرمایا اور اللہ نے فرمایا کہ لئے ایلا فی قریش قریش کو معنوز کرنے کے سبب ایلا فیہ من احلت الشتاء والصیف ان کو معنوز کرنا سردی اور گرمی کے سفر سے الشتاء سردی السیف گرمی تو یہ قریش والے سردیوں میں جو ہے وہ ملک یمن کی طرح سفر کرتے تھے وہاں وہ گرم علاقہ تھا اور والصیف کہتے ہیں گرمی کو اور گرمی کو موسم میں یہ ملک شام کے طرح سفر کرتے تھے اس کے پہداش میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا تمہارے لئے جو ہے تجارت کے راستے کھول دیئے اور تم آمن کے ساتھ اور معمون ہو کر جو ہے تجارت کرتے ہو تو لہٰذا اس احسان کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُو رَبَّهَ ذِلْبَيْتِ لہٰذا ان قریش والوں کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں یعنی خانہ کعبہ کا جو رب ہے پروردگار ہے اللہ اس کی عبادت کریں یعنی اس میں اللہ جل شانہو نے ان کو اس بات کا حکم فرمایا کہ وہ شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور عبادت کریں اور اس کے طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کو جو آمن ملا ہے وہ اس گھر کی نسبت سے اس گھر کی وجہ سے ان کو آمن ملا ہے لہٰذا وہ اس گھر کی حفاظت کریں اور اس گھر کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت کریں اللہ جل شانہو کی عبادت کریں اور اس گھر کی پاسداری کریں اس گھر والے کی یعنی اللہ کی عبادت کریں الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُو وہ رب وہ رب اس سے بیت اللہ کا جو رب ایسا ہے جس نے ان کو اَطْعَمَهُم ان کو کھانے کھلایا مِّن جُو جب یہ بوکے تھے یعنی بوکے کی حالت میں ان کے پاس وسائل نہیں تھے اس کے بوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے وسائل کے انتظام فرمایا وَآمَنَهُ مِّن خَوْف اور ان کو خوف سے امن دیا تو ابراہیم علیہ السلام جب یہاں آئے تھے تو یہی دعا فرمائے اذ قال ابراہیم رب جعل حاذا بلد آمین ورزق اہلہ من الثمرات تو اللہ جل شانہو نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنایا اور پھر یہاں کے رہنے والوں کو اللہ جل شانہو نے ان آماز سے نوازا اس کے طرح بھی اشارہ فرمائے ان کو جو ہے مختلف نیامتوں سے نوازا اور امن سے خوف یعنی خوف سے ان کو امن دیا لہذا ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی اللہ کی عبادت کریں اور اس کا شکر ادا کریں تو یہ سورہ قریش میں جو ہے اللہ جل شانہو نے قریش والوں کو جو ہے اللہ جل شانہو کی انعامات کی وجہ سے ان کو اللہ کا شکر ادا کرنے اور بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے کا حکم فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے قرآن تعالیمات پر عامل کرنے کے توفیق عطا فرم موسیقی 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 موسیقی